سورہ انکبوت کی تین آیاتِ کریمہ تلاوت کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی آیتِ کریمہ میں فرمایا علیف لا امیم احسیبن ناسو ان یدرکو ان یخولو آمننا وہم لا یفتنو علیف لا امیم اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے پھر اللہ نے فرمایا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیں زبان سے کلمہ ادا کر دیں کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ان کا کیا خیال ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیں زبان سے کلمہ ادا کر دیں تو کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا کیا ان کا انتہان نہیں لیا جائے گا یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ اللہ رب العالمین جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اللہ رب العالمین اس سے ویسے ہی عازماتے ہیں اللہ امتحان لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَا لَمَنَّ الْكَاظِبِينَ یہ عازمائش یہ امتحان اللہ تعالیٰ اس لیے لیتا ہے تاکہ جان لے کہ ان میں سے قوم سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے قوم سچا مسلمان ہے اور ان میں سے قوم جھوٹا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنے بندوں کو عازماتا ہے مال میں کمی کر کے جانوں میں نقصان پہنچا کر کے اور خطل، غرط گری، فساد مختلف ذریعے سے اللہ عازماتا ہے تو اس موقع پر یہ امتحان میں قوم کامیاب ہوتا ہے اور قوم ناکام ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جاننا اور اللہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے اور تو دنیا والے بھی معلوم کر لیں کہ قوم سچے مسلمان ہیں جو زبان سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قوم دین و ایمان پہ خائم رہتے ہیں اور قوم ذریع سی مسئبت آنے پر اللہ کی شکایت اللہ رب العالمین کی شکایت تقدیر کی شکایت اور پھر ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جس سے وہ دین و ایمان سب ان کا زائے ہو جاتا ہے دین و ایمان کھو بیٹھتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں صحیح مخاری کے در موجود ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی یہ آیت کس وقت نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے جو مکہ میں ستائے گئے تھے جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے مکہ مکرمہ میں مکہ کی زندگی میں صحابہ کرام پر کس طرح کے مظالم روا رکھے گئے کیسے کیسے ظلم دیئے گئے وہ تاریخ کے کتابوں کے در موجود ہے کلیجہ کامتا ہے کہنے کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ظالموں نے کمزور مسلمانوں کو کیسے کیسے آزمایا اور کیسے کیسے تکلیفیں دی مسلمان تنگ آ گئے مسلمان پریشان ہو گئے صحابہ کرام صحیب رومی اور دیگر صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامت اللہ کو ٹیک دے کر بیٹھے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک دے کر بیٹھے تھے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کو کیوں آزمایا جا رہا ہے ہم پر اتنا سارا ظلم کیوں جائز رکھا گیا ہے حضرت بلال کو دیکھیں کہ سخت گرمی میں دھوپ میں عرب اور مکہ جیسی گرم اور پہاڑیوں پر سخت گرمیوں کے زمانے میں ننگی پیڑ کر کے چت لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے کوڑے برسائیں جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ تم اسلام چھوڑ دو تم شرک کو اختیار کر لو لیکن وہ کہتے اللہ اکیلا ہے اللہ اکیلا ہے تو صحابہ اکرام نے آ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ دیکھیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حضرت خباب کو سہیبرومی کو زنیرہ کو حضرت سمیہ کو کن کو ستوے جا رہا ہے آخر اللہ کی مدد کب آئے اللہ طلق کب رحم فرمائے گا ان ظالموں سے اللہ کب مدلہ لے گا اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا قیال ہے تمہارا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے زبان سے اخرار کر دینے سے تم مسلمان ہو جاؤ گے کیا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے ظاہری طور پر اسلام میں داخل تو ہو جاؤ گے لیکن کون ہے اس اسلام پر جم کے رہنے والا اس اسلام پر خائم رہنے والا کون ہے تم میں سے سچا کون ہے تم میں سے جھوٹا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جاننا چاہتا ہے اللہ اس کو معلوم کرنا چاہتا ہے اور دنیا والوں کو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان میں پکا کون ہے اور ایمان میں کمزور کون ہے میرے اسلامی بھائیوں تاریخ اسلام کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ظالموں نے صحابہ اکرام کو بہت آزمایا دین کے معاملے میں ان کو بہت ستایا لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ جانی نقصان ہو رہا ہے مالی نقصان ہو رہا ہے وطن کو خیرباد کہنا پڑ رہا ہے تجارت سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے ہر چیز کو انہوں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر دین و ایمان کی خاطر انہوں نے قربان کر دیا لیکن کبھی اور کسی وقت انہوں نے اپنے ایمان کو حاصل جانے میں ہی دیا میرے بھائیوں دنیا میں آزمایشیں دنیا میں امتحان دنیا میں مسئبتیں موحدین پر آتے ہیں توحید پرستوں پر آتے ہیں جب توحید پرستوں پر اللہ والوں پر مسلمانوں پر جو حقیقت میں مسلمان ہیں جب ان پر اللہ کی جانب سے آزمایش ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں انہ الذین خالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکت واللہ تقافوا ولا تہزنوا وابشروا بالجنت اللہ کانو یعدون انہ الذین خالوا ربنا اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے حتی وقر صدیق رضی اللہ امام مجاہد اکرمہ طابعین کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ آسمان سے بارج برساتا ہے اللہ زمین سے آنا جگاتا ہے اللہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے اللہ ہمارا رازیخ ہے یہ نہیں بلکہ یہ کہ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازیخ ہے مولا ہے یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اولین شرط یہ ہے کہ وہ ساری عبادتیں اللہ کے لئے مقصوص کریں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں انہ الذین خالوا ربنا اللہ کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنی عبادتوں کو اللہ کے لئے خاص کرتے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہیں وہ حقیقت میں مومن ہیں ان کے علاوہ جو لوگ اللہ کو رب کہتے ہیں لیکن عبادتوں کا کچھ حصہ غیر اللہ کے لئے مقصوص کر دیتے ہیں دنیا کے نگاہ میں وہ مسلمان تو ہوں گے عادت و شمار میں حکومت کی نگاہ میں مسلمانوں کے حکومت کے ریجسٹر میں ان کا نام مسلمانوں کے فہرس پر لکھا تو جائے گا لیکن اللہ رب العالمین کے دفتر میں اللہ کے ریجسٹر میں دین اسلام کے کھاتے میں اللہ کے نزدیک اس کا نام مسلمان نہیں ہوگا مومن نہیں ہوگا جو اپنے عبادتوں کا کچھ حصہ اللہ کے علاوہ اپنے پیروں اپنے فقیروں اپنے مریدوں اپنے شیخوں اور فلاں فلاں کے لئے مقصوص کر دیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے کلمہ پڑھنے کے بعد ثابت ختم رہتے ہیں اللہ کے پریشتے ان کی مدد کے لئے دنیا میں اترتے ہیں اللہ ان کی مدد کے لئے دنیا میں پریشتوں کو اتارتا ہے ان کی مدد کے لئے ہمت بندہ دے ہیں اور ان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں کہ تم دین پہ خائم رہو دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم خائم رہو دین پر تمہارا ساری دنیا مل کر کے نقصان کرنا چاہے تو نقصان نہیں کر سکتی میرے بھائیو ایک صحابی رسول تھے صحابی رسول تھے حبیب بن زید رضی اللہ تعالی حبیب بن زید رضی اللہ تعالی صحابی رسول تھے مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا نبی تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی اس کے ہاتھ لگ گئے مسلمہ کذاب نے ان کو گریفتار کیا گریفتار کرنے کے بعد اپنے سے خریب بلایا اور پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بعد پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا نبی ہوں وہ کہنے لگے کہ میں بہرہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا اور تم کیا کہہ رہے ہو وہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے وہ بار بار کہتا رہا پھر دوبارہ پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کلمہ پڑھ پڑھ لیا کہ یہ سنائی دیتا ہے مجھے اس کے علاوہ جو تم بزری بات کہہ رہے ہو وہ کیا کہہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میرے بھائیوں یہ مسلمہ قضاب ایک بڑے خبیلے کا سردار تھا اس کو شوق ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اس کے خوم کے ساتھ سرداروں کے ساتھ آیا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے لیکن یہ شیطان نہیں آئے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اللہ کے نبی خدمت میں میں نہیں جاؤں گا اللہ کے رسول خود میرے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کہ ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ آپ کی دعوت سے آپ کی کوشش سے ایک بھی مسلمان ہو جائے تو بہت بڑی دولت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میرے اس کی خدمت میں پہنچنے سے کیا فرق پڑے گا کیا میری شان میں کچھ کمی ہوگی کیا میری عزت میں کچھ فرق آئے گا صحابہ رسول کو لے کر چلے آپ کے ہاتھ میں ایک لگڑی تھی پہنچ کر کہا کیا قیال ہے مسلمان نے کہا کہ میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں لیکن میں بھی اللہ کا نبی ہوں میں بھی اللہ کا رسول ہوں میں آپ کو نبی مانتا ہوں ایک شرط کے ساتھ کہا کیا شرط ہے آپ نے فرمایا کیا شرط ہے مسلمہ قذاب نے کہا کہ اگر آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے آپ کے بعد مجھے آپ کی جگہ پر خلافت ملے گی مسلمان مجھے اپنا امیر تسلیم کر لیں تو میں آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی آپ نے لکڑی پکڑ کر کہا کہ اگر تم یہ امید رکھتے ہو میری ذات سے کہ تمہارے ایمان و اسلام لانے سے یہ لکڑی تم کو ملے گی تو میں تم کو یہ لکڑی بھی نہیں دوں گا تم کو ایمان لانا ہے اللہ کے لئے اللہ کے واسطے خلوص دل سے اس کے بعد اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اندازہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے دو ہاتھ میں دو سونے کے کڑے ہیں میرے دونوں ہاتھ میں دو سونے کے کڑے ہیں میں پریشان ہو گیا میں نبی و رسول میں اللہ کا پیغمبر میرے ہاتھ میں یہ سونے کڑے کیسے آگا جیسے وہ دنیا کے متقبر مغرور بادشاہ پہنتے ہیں میں نے ناراضی اور کراہیے سے اسے پھوک مار دیا تو دونوں کڑے اڑ گئے میں نے اسے تعبیر لی کہ ایک تم جھوٹے نبی اور دوسرا اسود انسی جھوٹے نبی دو جھوٹے نبی بتا رہا تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس شیطان کے ہاتھ لگ گئے بار بار پوچھا بتاؤ کیا میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے کہا تم سمجھ میں نہیں آتا میرے بیو اس سے بات کیا کیا اس نے ان کا ایک ہاتھ کٹا کہا بولو کہ میں اللہ کا نبی ہوں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں کہ تم کیا کہتے ہو دوسرا ہاتھ کٹ دیا کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں کہ تم کیا کہتے ہو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتے رہے ایک ایک عزوم کا کٹا جیا ہاتھ پیر کٹے گئے اسی صدمے میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمہ میں تجھے اللہ کا نبی مانتا کبھی نہیں کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان و اسلام خبول کرنے کے بعد توحید پر خائم رہتے ہیں حالات مختلف آتے ہیں میرے بھائیو سب سے زیادہ پریشانی اگر کسی کو آتی ہے وہ توحید پرستوں کو آتے ہیں جو لوگ ایڈجیسٹ کر کے چلے جاتے ہیں ایڈجیسٹ کر کے ادھر جاتے ہیں تو جیسے ہوا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی جیسے دیش ویسا بھیس جیسے دیش ویسا بھیس چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کہیں دیکھا کسی محلے میں کسی سوسائٹی میں کسی معاشرے میں کسی گاؤں میں کسی جماعت میں وہاں حرام کام ہو رہے ہیں شرکیاں کام ہو رہے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملا دیا دستی وڑ کے بیٹھ گیا جیسے آج کل کے وہ نام نیہاد ہمارے مسلمان لیڈر ہیں مسلمانوں کے لیڈر ماشاءاللہ مسلمانوں کے خائد ماشاءاللہ اب ان کا حال دیکھئے ان کا حال دیکھئے کہیں دیوی دیوتا کی پوچھا ہو رہی سب سے آگے وہ لوگ ہیں میں نے اخبارات میں دیکھا کہ ہمارے مسلمان لیڈر جن کے نام پر ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا خائد ہے ان ظالموں کا حال ان ظالموں کا حال مشرکوں اور کافروں سے گیا گزرا ہے ان کا حال یہ ہے کہ بتوں کے سامنے پوچھے کے لیے سر جھکا رہے ہیں پرساد کھا رہے ہیں ان پہ چڑھا ہاں چڑھا رہے ہیں اور اسی طرح آج کل ہر محلے میں ہر گاؤں میں لیڈر پیدا ہو گئے ہیں اور ان کو بڑا شوق رہتا ہے کہ جا کر کے کھڑے ہوں ایسے مشرکوں کے ساتھ اور ایسے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ کہ وہ تصویریں نکالیں کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن کہاں تصویریں خبروں پہ جا کر کہ چادریں چڑھا رہے ہیں یہ نام کے مسلمان اور یہ نام کے مسلمان جن کے آبا اور اجداد توحید کے لیے جنہوں نے کام کیا توحید کو پھیلانے کے لیے جن کے بڑی بڑی خربانیاں ہیں اہدوں کے لیے گنسیوں کے لیے دنیا کے مختصر سے مختصر سے عزت کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے انہوں نے اپنے دین و ایمان کو بیش دیا انہوں نے اپنے دین و ایمان کو بیش دیا دنیا کے معمولی معمولی فائدے کے لیے انہوں نے آخرت دسہودہ کر لیا آخرت کو بیش دیا میرے بھائیو یہ مسلمان لیڈر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالات آتے ہیں میری مائی بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کے نزدیک کے عذر خبول نہیں ہوگا نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری معذرت خبول نہیں ہوگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے مالداروں سے تاجروں سے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کے عذر خبول نہیں ہوگا کہ ہم مجبور تھے کیا کیا جائے ہمارے محترم سر تاج میرے شوہر وہ مشرک تھے مجھے ان کے ساتھ ان کے ہاں میں ہاں ملانی پڑی اور مجھے شرکیاں کام کرنے پڑے یہ خابل خبول نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہمارا سسرال اس طرح کا تھا ہمارے مالدین اس طرح کے تھے ہمیں مجبور ہو کر کہ یہ سب شرکیاں کام کرنے پڑے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سب خابل خبول نہیں ہے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں ہماری مائی پہنے کام کھوڑ کر سنیں مدراز میں ایک بہت بڑے مالدار نواب خان عالم خان تھے مدراز کے معنی ہوئے معزز سیاسی آدمی نوابوں کے خاندام کے نواب خان عالم خان ان کی بیوی دعوت توحید سے متاثر ہو گئیں مولانا سید محمد علی رامپوری رحمہ اللہ بڑے اللہ والے آدمی تھے ان کے واضح ان کی تقریریں بڑی پراثر ہوا کرتی تھے ریخہ تنجیز دل کو چھونے والی اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیو جو صحیح اسلام کی باتیں ہیں خالص اسلام کی باتیں ہیں جو توحید کی باتیں ہیں وہ فطری باتیں ہیں وہ دل کو جلد اثر کرنے والی ہیں تو مولانا سید محمد علی رامپوری رحمہ اللہ کی کوششوں سے نواب خان عالم خان کی بیگم صاحبہ انہوں نے دین خبول کر لیا دعوت دین توحید خبول کر لیا گھروں کا حال یہ تھا کہ گھروں میں چہلم ہوتا تھا گھروں کا حال یہ تھا فاطمہ کے گھروں میں گیارمی بارمی ہوتی تھی گھروں کا حال یہ تھا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام فاطمہ کے نام حضرت علی کے نام وہ باخد فاتحہ ہوتے تھے اور بی بی فاطمہ کے سہنک وہ چہلم کا کھانا خلا خلا ہوتا تھا نواب خان عالم خان چہلم کا وقت آیا اور پھر چالیس ماہ کا وقت آیا اور پھر گیارمی بارمی کا وقت آیا انہوں نے اپنے بیوی سے کہا کہ حضب سابق جیسے معمول یہاں ہمارے گھر میں یہ سب تقریب ہوتے تھے وہ ہونا چاہیے لیکن ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی یہ مجھ سے نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں میں تمہارا خابند ہوں میری بات مانی لازم ہے انہوں نے کہا آپ میرے سرتاج ہیں آپ میرے خابند ہیں آپ میرے شوہر ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتا خالق کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات مانی نہیں جائے گی میرے محترم سرتاج میں اپنی دنیا برباد کر سکتی ہوں لیکن میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتی میں اپنی دنیا کے لیے بڑی سے بڑی خربانی دے سکتی ہوں آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ مجھے اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں ابھی آپ میرا خلا لے لیں اگر آپ مواحد نہیں ہو سکتے تو پھر میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور نہیں ہوں لیکن میں آخرت کے معاملے میں آپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی میرے بھائیوں ان کی اس بات نے نواب صاحب کو بہت متحصر کیا اور نواب صاحب نے بھی شرک سے توبہ کر لی توحید و خبول کر لیا اور پورے سوت میں پورے جنوب میں میرے بھائیوں آندھرا میں کرناٹکا میں تملناڑو میں چلنگانا میں ایک مدراز سے لے کر کے مہاراشتر بمبی تک انہوں نے اتنی محنت کی کہ ان کی محنت سے لاکھوں لوگوں نے شرک سے توبہ کیا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر فرشتے بشارت دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں تمہارے ساتھ ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے لئے جنت رکھا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جائے مفصلین اکرام کہتے ہیں کہ جب فرشتے کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو دنیا میں ساتھ دیتے ہیں موت کے وقت ان کا ساتھ دیتے ہیں خبر میں ساتھ دیتے ہیں جو خبر سے اٹھایا جائے گا تب ساتھ دیتے ہیں اور پلسرات پر فرشتے ان لوگوں کی ساتھ رہتے ہیں جن کی زندگی توحید پر گزرتی ہے جو لوگ توحید پر خائم رہتے ہیں میرے بھائیوں صحابہ اکرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں حضرت خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ ذرا کان کھول کر سنیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی معمولی باتوں پر ہمارے بھائیوں اور ہمارے ہمارے بھائی اور ہمارے بہنوں کا حال یہ ہے کہ وہ توحید کو بھولا جاتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا ذرا تجارت میں کچھ مندہ ہو گیا تجارت میں خسارہ ہو گیا سہت ذریع سے بگڑ گئی معاملات جو صبح شام کے چل رہے تھے معمول کے مطابق نہیں چلے ایمان دگمگانے لگتا ہے ایمان میں ایمان دگمگانے لگتا ہے توحید کو بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کس کس کے گھر پہ جاتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ شرکیاں کام کر دیتے ہیں میرے بھائیوں حضرت خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ انساری صحابی جنگ بدر میں جنگ بدر میں جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں پہلی جنگ ہوئی دو ہجری میں دو ہجری میں جنگ ہوئی اس جنگ میں حضرت خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے شریک رہے مکہ کے ایک سردار کو انہوں نے ختل کیا مشریک سردار کو ختل کیا انہوں نے تو کسی طرح خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مکہ کے مشریکی نے اپنے خبزے میں لے لے گریفتار کر لیا مکہ میں لے جا کر کہ حضرت خبائب بن عدی کو خید خانے میں بند رکھا سخت گرمیوں کا زمانہ تھا کھانا بڑی مشر سے پہنچایا جا رہا تھا بخاری شریف کے حدیث ہے سخت گرمیوں میں ان دنوں جبکہ مکہ میں کہیں انگور رہی تھا خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ تازہ کھجور خید خانے میں کھاتے تھے خید خانے میں تازہ کھجور کھاتے تھے لوگوں نے ان سے سوال کیا جو واجمین تھا جو داروغہ تھا اس نے سوال کیا کہ یہ انگور آپ کو کہاں سے ملتے ہیں خالہ ہوا منعین دللہ کہا یہ میرے رب کی طرف سے میرے اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے خید خانے میں تازہ کھجور تازہ انگور کا انتظام فرمایا میرے بھائیوں خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے لا کر کے میدان میں سولی کے تخت پہ کھڑا کر دیا سولی کے تختے پہ کھڑا کر دیا کھڑا کرنے کے بعد تیر انداز کھڑے ہوئے ہیں تیر برسانے کے لئے تلوار سے ان کے ہاتھ پیر کٹنے کے لئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جلات کھڑا ہوا ہے فانسی دینے کے لئے خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ خبائب تم اتنا کہہ دو تم اتنا اپنی زبان سے کہہ دو کہ میری جگہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی ہم تم کو چھوڑ دیں گے میری جگہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی اتنا کہہ دو ہم چھوڑ دیں گے خبائب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اس سے کیا کس طرح کی بات کیا رہے ہو مز سے کیا مطالعہ کر رہے ہو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چُبے میں اپنی جان دینے کے لئے تیار ہوں میں اپنی جان دے سکتا ہوں میں اپنی جان خربان کر سکتا ہوں لیکن زبان سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چُبے میرے بھائیو اس موقع پر ابھی فانسی دینے سے پہلے لوگوں نے اسے پوچھا تمہاری کیا؟ تمہاری کیا عرمان ہے؟ تمہاری دینی خواہش کیا ہے مرنے سے پہلے؟ کہہ دو تاکہ ہم اس کو پورا کر دیں خبی بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں مرنے سے پہلے فانسی پہ چڑھائے جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لوں میری یہ خواہش ہے خبی بن عدی رضی اللہ عنہ کو موقع دیا گیا نماز کے لئے کھڑے ہوئے خوران کی تلاوہ شروع کر دی بھول گئے بھول گئے کہ اب سوری پہ چڑھنا ہے ان کو ایسے مشغول ہو گئے نماز میں ایسے تلاوت میں مشغول و مصروف ہو گئے کہ انہیں خیال بھی نہیں رہا کہ اب مجھے سوری پہ چڑھایا جانے والا ہے اچانک خیال آیا نماز جلدی جلدی ختم کی اور آگر کھڑے ہو گئے پھر کہا لوگوں سے کہ لوگو میں چاہتا تھا کہ نماز لمبی پڑھو اس لئے کہ مرنے کے بعد تو عبادت نہیں عمل نہیں پھر نماز پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملے گا میں چاہتا تھا کہ لمبی نماز پڑھو لیکن مجھے خیال آیا کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں موت کے ڈر سے موت کے خوف سے میں نے لمبی نماز پڑھی ہے پھر رونے لگے مشرقین نے سمجھا کہ شاید موت سے گھبرا کے رو رہے ہیں تو اس موقع پر لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو کہا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے کاش میرے پاس سو جانے ہوتی تو سو جانے اللہ کے رحمے خربان کر دیتا میرے بہترم بھائیو یہ اللہ کے بندوں نے اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کی اپنے ایمان کو کیسے بچایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے سفیان بن عبداللہ سقفی آئے آکے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے درمیان میں ایک خبیلہ ہے ایک خوم ہے ایک خاندان میں آپ سے بار بار ہم نہیں مل سکتے وہ چار مہنے جس میں جنگ نہیں ہوتی ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی ہے ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں زندگی بر اس میں عمل کروں پھر دوبارہ آپ سے سوال کرنے کی نوبت نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خل لا الہ الا اللہ سب مستقم صحیح مسلم کتاب الیمان کے حدیث ہے آپ نے فرمایا خل لا الہ الا اللہ سب مستقم اے سفیان بن عبداللہ سنو کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہو محمد الرسول اللہ کہو اس پہ جم کے رہو اس پہ ثابت خدم رہو اس پہ مضبوط رہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی اسی چھوٹی بات پر تم تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے تمہاری ایمان میں ڈگڈگی تمہاری ایمان تمہارا دگمگا جائے اور تم دین کی توحید کی راہ چھوڑ کر تم شرکیا راستے پہ چلنے لگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ پھر اس پہ جم جاؤ میرے بھائیو ہم بار بار کہتے ہیں اور ہر خطاب میں کہتے ہیں اور ہر تقریر میں کہتے ہیں جمعہ کے قدب عید میں فلا میں کہ لوگو تمہاری تمہاری زدگی کا سب سے بڑا سرمایہ سب سے بڑی دولت اس دولت کے مخابلے میں کوئی اور دولت نہیں اس اساسے کے مخابلے میں کوئی اور اساسہ نہیں وہ دولت توحید ہے وہ دولت ایمان ہے وہ دولت اسلام ہے اسلام میں توحید تو اسلام ہے ایمان میں توحید تو ایمان ہے اگر توحید نہ رہی تو پھر مسلمان کیسا ایمان کیسے دین اسلام کیسے دین اسلام سے توحید کو اٹھا لیا جائے تو میرے بھائیو پھر دین اسلام میں اور دھرموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہر معاملے میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں شیطان آتا ہے مختلف راستوں سے مختلف راستوں سے آ کر کے ہمارے ایمان کو ہمارے توحید کو بگارنے کی کوشش کرتا ہے ایسی صورت میں ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت خدم رہیں توحید پر ثابت خدم رہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین اس ملک میں مسلمانوں کی جان و مال اور مسلمانوں کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین پورے دنیا میں مسلمانوں کو سربلندی سرفرازی عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو عزت سے نوازے اللہ تعالی مسلمانوں کو نظر بس سے بچائے اللہ تعالی مسلمانوں کو عمل و امان عطا فرمائے صل اللہ علیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين